السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹریک دیو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بجلی کے بیل کے اوپر ہم بنا رہے ہیں جو بجلی کے ہمارے بیل ہیں چاہے گھر کے ہیں یا دکان کے ہیں کافی زیادہ آ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس کی مین وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت نے بجلی کے بیل کے اندر کافی ٹیکس لگا دی ہیں تو لوڈ شیڈنگ بھی کافی زیادہ ہونے کے باوجود بجلی کے جو ہمارے بیل ہیں وہ کافی زیادہ آ رہے ہیں تو کیا کوئی اس کے ایسے طریقے ہیں جو سے ہمارے بجلی کے جو بیل ہیں وہ کام ہو سکے اور تقریباً چاند سال پہلے جو میٹر تھے ہمارے گھر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ڈسک والا میٹر ہوتا ہے یہ کافی سلو چلتے تھے کافی سلو چلتے تھے اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ والے میٹر نکالے ہیں یہ کمپیوٹر والا جو میٹر ہے یہ اگر ان میں کچھ میٹر ایسے ہوتے ہیں اگر گھر میں کوئی چیز نہ بھی چل رہی ہو تو یہ کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا میٹر لگا ہوا ہے تو آپ اپنے گھر کا سارا لوڈ آف کر کے اس کو چاند گھنڈے کے لیے چیک کریں اس کے جو آگے اس کی ریڈنگ ہے اس کی پکچر لے لیں اس کے بعد اس کو چیک کریں کیا یہ آپ کا میٹر خود بخود تو نہیں چل رہا اگر آپ کا میٹر خود بخود چل رہا ہے تو اس کو آپ کلیم کروائیں واپڈا سے کہے کہ اس کو آپ کلیم کروائیں کیونکہ آپ کے بجلی کی جو بیل میں زیادہ اضافی کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو چارجر ہے موبیل کا جو آپ چارجر دیکھ رہے ہیں یہ بجلی کے بیل کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے اگر آپ جب موبیل چارج کر لیتے ہیں تو یہ چارجر جو ہے اس کو آپ جو ہے اپنے بورڈ سے نکال کے رکھ دیں یا بٹن آف کر دیں کیونکہ یہ بھی جو ہے چارجر تھوڑی تھوڑی بجلی خج کرتا رہتا ہے کیونکہ یہ بجلی کے بیل کے پیچھے لکھا ہوا ہے میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اور بعض اوقات جو گھر میں ایک بورڈ کے اندر چھوٹی لائٹ لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ کمپیوٹر میٹر جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں تو اگر آپ کا میٹر کوئی اتنی زیادہ تیز چلتا ہے تو یہ چھوٹی لائٹیں وغیرہ یا چارجر وغیرہ اس کو آپ نکال کے رکھیں لائٹیں وغیرہ آپ بند کر دیں اور اگر اس سے مزید جو بجلی کی بچت ہے سب سے جو مین پوائنٹ ہے اگر آپ کے گھر میں جیسے سردیوں کا موسم ہے جو فریج ہے اس کا جو سٹیپ لیدر آپ اس کو اتار دیں لیکن فریج کے اوپر سٹیپ لیدر ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ یا تو بجلی کے وولٹ کام ہوتے ہیں تو وہ پورے ہو جائیں فریج کو بجلی پوری ملے اور اس کے علاوہ جو بار بار بجلی بعد کو جھٹکے لگاتی ہے تو فریج کو نقصان نہ پہنچے تو اس کی جگہ آپ یہ والی وولٹیج پروٹیکٹر جو ڈیوائس ہے وولٹیج پروٹیکٹر ڈیوائس اس کو آپ لگائیں اس کی مکمل ویڈیو پہلے ہم بنا چکے ہیں اور آپ کو نیٹ کے اوپر بھی مزید یوٹیوب کے اوپر اس کی بارے میں معلومات مل جائے گی اس کے فنکشن اس میں کافی سارے فنکشن ہوتے ہیں جیسا کہ ڈیلے کا سسٹم ہوتا ہے سٹیپ لیدر کے اندر اس کو اگر آپ لگائیں گے اور اس کو دس سکنڈ تک یا دو منٹ تک ڈیڈ منٹ تک جتنی بھی اس کا ڈیلے سسٹم آپ رکھیں گے یہ اتنی ٹائم بعد بجلی جو ہے فریج کو یعنی کہ پورے گھر کے لوڈ کے اوپر آپ اس کو لگائیں گے اور فریج جو ہے آپ کا وہ اتنی دیر بعد چلے گا جتنی کے سٹیپ لیدر کے اندر ڈیلے سسٹم ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اس میں یہ بھی سسٹم ہے اگر بجلی کے وولٹیج کام آ رہے ہیں تو اگر آپ کے کوئی موٹر نہ جل جائے کوئی گھر کی کوئی چیز خراب نہ ہو جائے تو یہ بجلی جیسے ہی بجلی کے وولٹ کام ہوں گے یہ ٹرپ کر دے گا اور اس میں یہ بھی سسٹم ہے اگر بجلی کے وولٹیج ہائی آ جاتے ہیں زیادہ آ جاتے ہیں تب بھی یہ بجلی کو بند کر دے گا اس کے اندر ساری سیٹنگ مجود ہے اس کی ویڈیو آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں جو فریج کا سٹیپ لیدر ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کیوں کہا ہے کہ اس کو اتار دیں جتنا فریج آپ کی بجلی خرچ کرتا ہے اتنی بجلی سٹیپ لیدر جو ہے وہ بھی خرچ کرتا ہے یہ ہم نے چیک کیا ہوا ہے اور آج بھی ہم آپ کو کوشش کریں گے چیک کروائیں گے کہ جو فریج کا سٹیپ لیدر ہے یہ کافی بجلی خرچ کرتا ہے کیونکہ جب فریج کی کولنگ پوری ہو جاتی ہے فریج آف ہو جاتا ہے ٹرپ ہو جاتا ہے اس کا جو سٹیپ لیدر ہے وہ آن رہتا ہے اور بجلی خرچ کرتا رہتا ہے اور آپ جہاں بھی رہتے ہیں اس وقت تو سردی آئیں سردیوں میں بجلی پوری ہوتی ہے اور اگر گرمیوں میں بھی آپ کے پاس بجلی کے والٹیج پورے آ رہے ہیں تو آپ سٹیپ لیزر کو اتار دیں اس کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کی جگہ آپ یہ والی وولٹیج پروٹیکٹر جو دیوائس ہے اس کو صرف لگائیں آپ اور آپ کا جو بجلی کا بیل ہے اس میں کافی حد تک کمی آئے گی یہ سٹیپ لیزر ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہے کسی قسم کا اس کو خالی چلا کے آن کر کے ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ کتنا بجلی خرچ کر رہا ہے بورٹ کے اندر ہم اس کو لگائیں گے اس کا شو جو ہے اور یہ آن ہو چکا ہے اور ہمارے پاس یہ دیجیٹل کلمپ میٹر ہے امپیر میٹر تو اس کو ہم اب لگا کے دیکھتے ہیں یہ سٹیپ لیزر کتنا بجلی خرچ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.27 پوائنٹ یہ بجلی خرچ کر رہا ہے 0.27 امپیر یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چھات والا جو پنکھا ہوتا ہے اس کے برابر یہ بجلی خرچ کر رہا ہے اور کچھ سٹیپ لیزر اس سے زیادہ بھی بجلی لیتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا ہوتا ہر بندہ فریج کے ساتھ سٹیپ لیزر لگا دیتا ہے لیکن اس کو بجلی کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنی خرچ کر رہا ہے اکثر سٹیپ لیزر اس سے زیادہ لیتے ہیں اور اس سے کم جو ہیں وہ بہت ہی کم سٹیپ لیزر لیتے ہوں گے لیکن اکثر سٹیپ لیزر جو ہیں وہ بجلی 0.27 امپیر سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اس لئے ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ فریج کے ساتھ جو سٹیپ لیزر لگا ہوا ہے آپ کا اس کو آپ اتار دیں اس کے ساتھ آپ والٹیج پروٹیکٹر ڈیوائس لگائیں اور مجھے امید ہے کہ دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مجود بیل کے بٹن کو دبا دینا اور بیل کو جب دبائیں گے تو ایک آل کا اپشن آتا ہے اس کو بھی دبا دینا تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور نئی ویڈیو بنائیں اس کا جو نوٹفکیشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ